اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر محمد ادنان چودری یہ ہے بد حضمی کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ کے اندر بھی ہم آپ کو کچھ میڈیسنز جو ہیں وہ بتائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مریضوں کے اندر بد حضمی کیسے پیدا ہوتی ہے اور ان کا علاج کیا ہے ہومیوپیتھی کے اندر کہ کچھ مریض جو ہیں وہ اپنے کھانے میں بے تدالی پیدا کرتے ہیں اور بے تکا کھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے میدے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ خرابیاں کبز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور میدے کی خرابی کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑھتی بڑھتی اور ڈیزیزز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو آج ہم اس سیکنڈ پارٹ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ اور میڈیسنز جو ہیں وہ شیئر کریں گے کہ جیسے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر علامات میں چیک کریں گے تو ان کی زبان جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوگی اور میدے میں کھائی ہوئی جو ہے غزہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ جیسے کڑوا فیل ہوگا اور ڈکار جو ہیں وہ بار بار آئیں گے تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے انٹی کروڈ یہ میڈیسن جو ہے یہ آپ مریض کو یوز کروائیں تھرٹی کے اندر دس دس کترے صبح تو بہر شام تین ٹائم دوستو کچھ مریض ہوتے ہیں جو عمر سیدہ ہوتے ہیں اور ان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کھٹے ڈکار آتے ہیں اور میڈی کے اندر بوجل جیسا فیل ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے آپ عمر رسیدہ مریضوں کو یہ یاد رکھیں تو ایسے مریضوں کو آپ کالی کارب جو ہے وہ تھرٹی کے اندر یوز کروائیں تین ٹائم دس دس کترے دوستو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو سخت بھوک لگتی ہے مگر چند لکمیں لینے کے بعد ان کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ان کا میدہ جو ہے وہ بھر گیا ہو بھوک ختم ہو گئی ہو اور پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے اس میں جیسے گڑ 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 کی آوازیں جو آتی ہیں تو ایسی آوازیں فیل ہوں تو ایسے مریضوں کو جو ہے ہومیوپیتھی کی اندر ایک میڈیسن ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم جو ہے وہ آپ تھرٹی کے اندر مریض کو یوز کروائیں تین ٹائم دس دس کترے دوستو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے موں کے اندر سے جیسے نمک کھایا ہوا ہو ایسا ذائقہ آتا ہے اور میدے میں درد ہوتی ہے کھٹے ڈکا رہتے ہیں اور جیسے ان کو مسنوعی بھوک لگتی ہے کہ ابھی بھوک لگی ابھی کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ گئی جیسے دن میں ان کو نارملی لوگ تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور ان کو چھے ٹائم سات ٹائم بھوک لگ جائے تو ایسے مریضوں کے لیے آپ جو ہے وہ ایک میڈیسن ہے نیٹرم فاس تھرٹی نیٹرم فاس تھرٹی میں یوز کروائیں تین ٹائم تو اس سے افاقہ ہوگا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو شدید پیاس لگتی ہے چہرہ ان کا زرد نظر آتا ہے اور میدے میں جلن ہوتی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے ایک میڈیسن ہے آر سینک آل بھوک لگ تھرٹی میں یوز کروائیں ان کو تین ٹائم دس دس قدرے تو دوستو کچھ مریض ہوتے ہیں جیسے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراں بعد ان کے میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے کھاتے وقت درد ختم ہو جائے یا درد میں اضافہ ہوتا رہے تو ایسے مریضوں کے لیے آپ ایک ہمیوپیتھی کے اندر میڈیسن ہے اینکارڈیم تھرٹی یہ میڈیسن آپ یوز کروائیں تین ٹائم دس دس قدرے تو دوستو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا جو جگر ہے وہ پروپر کام نہیں کرتا اور اگر آپ علامات میں دیکھیں گے تو ان کی زبان جو ہے وہ زردی مائل نظر آئے گی اور ان کی طبیعت کے اندر جو اکتاہت نظر آئے گی آپ کو اور ان کو مید دے کے اندر ایسے فیلنگ ہوگی جیسے کوئی چیز ڈوب رہی ہو ایسے عجیب سا فیل ہوگا تو ان ایسے مریضوں کے لیے آپ ایک ہمیوپیتھی کے اندر میڈیسن ہے ہائیڈریسٹس یہ میڈیسن آپ تھرٹی کے اندر آپ یوز کروائیں تین ٹائم دوستو کچھ مریض ہوتے ہیں ایسے اگر وہ تھنڈا پانی پی لیتے ہیں اور ہلکی غزہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ غزہ لے نہیں سکتے ہلکی غزہ کھاتے ہیں اور پھر وی ان کے جو ہے میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے مریضوں کو آپ ایک میڈیسن ہے کلکیریہ فوس سکس ایکس کے اندر تین ٹائم دیں تین تین گولیاں چوسنے کو تو دوستو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بدحضمی جو ہے وہ پرانا مرض ہوتا ہے مطلب بہت عرصے سے ان کو یہ پرابلم جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور تھنڈی غزائیں کھانے سے بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ بہت کم پیتے ہوں اور غزا جو ہے اگر گرم قسم کی مطلب کوئی چیز کھا لیتے ہیں مطلب گرم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہو جاتی ہے اور فوراں وہ اپنے میدے کے اندر ایسے فیل کرتے ہیں جیسے گرمی ہو آ رہی ہو جیسے گرمیش پیدا ہو رہی ہو تو ایسے مریضوں کے لیے ایک میڈیسن ہے فوس فورس تھرٹی کے اندر آپ اس کو یوز کروائیں تین ٹائم مریض کو تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوستو کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کی حازمہ کی خرابی کی وجہ سے کمزوری ہو جائے لیٹے رہنے کو دل کرے پکھانے پیلے کھانا کھانے کے بعد رات کو آئیں تو ان مریضوں کو آپ ایک میڈیسن ہے چائنہ تھرٹی کے اندر یوز کروائیں تو اس سے افاقہ ہوگا تین ٹائم یوز کروائیں دس دس قدرے دوستو کچھ مریضوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے میدے میں جیسے دباؤ آئے اور بھاری پن فیل ہو اور ناف کے اردگرد جو ہے وہ سخت پن ہو جائے اور زبان جو ہے وہ زرد جیسے زرد قسم کی میل جمی ہوئی ہو وہ نظر آئے ان کی زبان کے اوپر تو ایسے مریضوں کو کالی فوس سکس ایکس کے اندر یوز کروائیں تین تین گولیاں تین ٹائم دوستو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کے باوجود ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میدہ جو ہے نا وہ خالی خالی ہے خالی پن کا احساس ہو اور بھوک جو ہے وہ جلدی لگ جائے اور مطلب کھانا دیکھتے ہی ان کو متلی سی آئے اور کھانا اگر پاک رہا ہو تو اس کی خوشبو کی وجہ سے بھی ان کو متلی فیل ہو تو ایسے مریض جو ہیں وہ ان کو سی پیا تھرٹی میں تین ٹائم جو ہے وہ دیں دس دس قطرے دوستو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کے بعد ان کا جو موہ کا ذائقہ ہے وہ ترچ جیسے ترچ کھٹا سا ہو جائے اور کڑوے کڑوے سے ڈکار آئیں اور پاؤں تھنڈے ہو جائیں اور صبح کے ٹائم ان کو دست آئیں مریض کم کھائے ایسی سیچویشن کے اندر مگر پیئے زیادہ پانی زیادہ پیئے تو نہانے سے وہ نفرت کرتا ہو تو ایسے مریضوں کو سلفر تھرٹی جو ہے وہ یوز کروائیں تین ٹائم دس دس قطرے تو انشاءاللہ آفاقہ ہوگا دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسی انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ